اسلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفارمیٹک ویڈیو میں پیچھے ہم نے ایک کلیوں والے پلازو کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی بہت سے ہماری بھیانیں کنفیوز ہو گئی تھی آج میں نے سوچا ان کی وہ جو کنفیوزنگ ہے وہ دور کر دوں آج پھر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ اس سے مختلف ہے اب اس میں آئے گا فلیر زیادہ وہ پہلے ہم نے بنایا تھا ایک شلوار کے کپڑے میں نورمل جتنا بن سکتا تھا ہم نے اس کے ساتھ اتنا ہی وہ بنایا تھا اس کے ساتھ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ٹراؤزر کا یا شلوار کا کپڑا تھا اب یہ ہے ہمارے پاس دو شلواروں کا کپڑا یا دو ٹراؤزر کا کپڑا ہم نے یہ دیکھیں ایک یہ جیسے ہم ٹراؤزر بچھاتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو یہ بچھایا ہوا ہے ایک پلے کو دوسرا پلہ ہم نے یہ پریس کر کے یہ رکھا ہوا ہے یہ والا اس طرح سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کر کے کیسے بنا سکتے ہیں جو فلیر بھی اچھا بنے اگر آپ دو شلواروں کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو کیا بات ہے بڑا بہترین بنتا ہے آج کل ویڈنگ کا کام چل رہا ہے تو اسی وجہ سے ویڈیو بھی تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہیں تو آج ہم سمجھتے ہیں کلیو والا شرارہ یا پلازوں کو نام دے لیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں نزدیک ہو جائیں ذرا نزدیک ہو جائیں اور غور کر لینا ہے چیزوں پر ایسی چیزیں روز روز شیئر نہیں کر سکتا میں یہ تو پیچھے ہمارے ماشاءاللہ ریگل اور پرانے بھی عویورز ہیں جن کے کومنٹس آئے تھے ہمیں ان کے زیسی بات ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے اسی وجہ سے یہ بنا رہے ہیں لینٹھ بنائیں گے ہم چالیس انچ تھائیس اس کی ہے ساڑھے سولہ کپڑے کے ہمارے پاس چار پلے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کتنا ہے ساڑھے اٹھارہ سوانو اس کا سینٹر بنتا ہے یہ والا سوانو چھیک ایک نشان لگا لینا ہم نے سوانو پہ یہاں پر کپڑے کا سینٹر بلکل اچھا اب لینٹھ جو میں نے پہلے پیچھے بتایا تھا کہ لینٹھ بنے گی اس کی آسن رکھیں گے برابر ایکوال چھوٹا بڑا نہیں رکھیں گے کیونکہ نیفہ اس کو علیدہ سے لگتا ہے اس کا بنائیں گے ہم پندرہ انچ آسن پندرہ انچ کے لیے ہم ساڑھے تیرہ پہ یہ نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ ڈیرہ انچ کے نیفہ نکلے گا اس کے بعد ہمارا تھائیس کتنی ہے سترہ سترہ کے ساڑھے آٹھ دو اس میں سے پینل نکلنے ہیں دو اس میں سے نکلنے ہیں تو ساڑھے آٹھ سترہ کو کریں گے آپ یہ دو ہیسوں میں ساڑھے آٹھ اور اس کو پھر آپ دو ہیسوں میں کریں گے تو سوہ چار ٹھیک ہے سوہ چار انچ اوپر سے رہے گا جہاں سے یہ ہماری یہ سینٹر کا تھائیس کا نشان لگا ہے سوہ چار رہے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ ایک سینٹر لگایا تھا سوہ نو پہ اس کا سینٹر کتنا بنے گا نو پونے چار یہاں پر یہ اس کا سینٹر بن رہا ہے اس پلے کا سینٹر بن رہا ہے پہلے ہم نے پورے کپڑے کا سینٹر نشان لگایا پھر اس کے بعد اس جگہ سے اس جگہ کا یہ والا سینٹر نشان لگانا ہے یہ لگ گیا سوہ چار بنا رہے ہیں تو ہم اس کو رکھیں گے سوہ پانچ یہ پونے تین اور یہ یہ لیں ٹھیک ہے اس سینٹر سے ہم نے اس کو بنا دیا ایک پینل کو پھر سمجھ لیں کپڑے کے سینٹر کا نشان پھر اس اس کے سینٹر کا نشان یہ اس نشان کو سینٹر میں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کتنی سوہ چار بنانی ہے تو سوہ پانچ اڑھائی اور اڑھائی پانچ اور ایک پوائنٹ یہ دیکھیں یعنی کہ بد دباؤ کے ساتھ اوکے اس کے بعد اس نشان کو یہ دو انچ پڑا ہے اس کو آپ ایسے لگا کر ایک سیدھا نشان ایسے کھینچ لیں یہ والا ٹھیک ہے اور یہ والا نشان بھی اسی طرح پھر ہم یہ سیدھا لے آئیں گے اس طرح سے جہاں تک ہماری تھائیز رہیں گی وہاں تک یہ سیدھا چلے گا اس کے بعد یہاں سے رکھیں گے اس باہر کی سائد پہ اور اس پلے کا نشان لگایا یہ لیں جی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہم ایک چیز اور دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ذہن ہے نا یہ اگر ہم یہاں سے اس نشان سے کٹنگ ہو جانا ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد تو یہ بارہ انچ پڑا ہے تو ہم کپڑا کیوں زائے کریں ہم اس کا فلیر کیوں نہ بڑھا لیں بڑھا لیتے ہیں ہم اس کو بھی بارہ انچ کر دیتے ہیں چلیں جی بارہ انچ کر دیتے ہیں یہ بارہ انچ بارہ انچ چلیں یارہ کر لیتے ہیں یہ یارہ ہو جائے ٹھیک ہے اب یارہ سے پگڑیں اس کو یہ نشان لگا دیتے ہیں ہم ایسے 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 ٹھیک ہے اس نشان کو ہم مزید سیرا کر لیتے ہیں اب فلیر مزید زیادہ ہو جائے گا ٹھیک یہاں سے ہم کتنا رکھ رہے ہیں سوا پانچ سوا چار آرہا ہے نا دباؤ کے ساتھ آدھا آدھا انچ کا سوا پانچ اچھا اب اس جگہ سے اس جگہ کا گیپ کتنا ہے چودہ انچ کا اب دیکھئے گا اس جگہ کو رکھیں چودہ انچ پہ اور سوا پانچ یہ آگیا سوا پانچ یہ آگیا پھر سوا پانچ یہ آگیا ٹھیک ہے نشان کو سیدھا لگا دیتے ہیں پھر اسی طرح اس نشان کو پکڑیں گے ہم اس کے ساتھ میس کر دیں گے اس کے ساتھ چھیک یہ لیں گے اس طرح سے یہ ہماری ہو گئی دو اور دو چار کلیاں ہو گئیں اب کٹنگ کس جگہ سے ہونی ہے دیکھ لیں غور کر لیجئے گا یہ ہم نے جو سیدھا اوپر نشان لگایا تھا برابر کر دیا کپڑا یہاں سے یہ کٹنگ ہو گیا پھر جو ہم نے یہ والا کروس نشان لگایا جان دے جان دے یہ والا یہ لیں جی ٹھیک ہے باہر یہاں سے اسی نشان کے اوپر ہم نے دباؤ چھوڑا ہوا تھا اسی کے اندر یہ والا یہ دیکھیں جی ہاں جی اوکے اب اس کو اٹھانا ہے بڑے پیال سے اور اس کو اس سائیڈ پر رکھ دینا ہے یہ گلتی کر دی کیونکہ ریشمی کپڑا تھا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے پینل کٹنگ کر دیتے تاکہ یہ ہمیں بعد میں زیادہ سیدھا نہ کرنا پڑتا چلیں خیر ہم نے اس کو کٹنگ کر دی ہے اب پینل برابر رہیں گے اس کو لگا دنی آپ نے پینے یہ لیں جی اب ہمارا ان کا کام ختم ہو گیا اب جو ہم نے دوسرا کپڑا رکھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اب نیچے سے یارہ رکھ رہے ہیں اوپر سے سوا پانچ ہے اب ہم نے یہ دوسرا جو ہمارا پیس تھا اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کٹنگ کیا ہے اس کی نشان لگائے ہیں یا بچھایا ہے اب اس کو بھی اسی طرح ڈبل ہم نے تیہ لگا کر بچھا دینا سائز یاد رکھنا ہے اوپر سے سوا پانچ نیچے سے بارہ فلیر کے لیے بنا رہے ہیں یہ کپڑا سیدھا تر دی ہم نے اوپر سے سوا پانچ یہ کنی ہم نکال دیں گے کیونکہ کنی دس آب کرے گی سوا پانچ تو اوپر سے یہ رکھیں اب سوا پانچ اس کو چودہ انچ یہاں سے تھا یہ چودہ انچ سوا پانچ پھر اس کو رکھیں نیچے سے یارہ تھا تو یہ ہم نے یارہ رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو لگاتے ہیں اس طرح سے نشان یہ لیں گی یہ اس کو بھی سوا پانچ نشان کر دیتے ہیں یہ والا سیدھا اچھا پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ دونوں کلیاں ہم نے کٹنگ کر لی تھی سوا پانچ سوا پانچ یعنی کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھی کٹنگ کر لی تھی لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ باہر کی اینڈنگ پوائنٹ ہے یہ کر دی ہم نے اس کو کر دینا ہے کٹنگ اچھا آپ کیا کریں اب اس کی آئرن کر کے کریس پکی بنا لینی ہم نے یہ والی اب اس کو ہلنے نہیں دینا کپڑے کو تھوڑا سا رسک بھی کام شروع ہو گیا یہ لیں یہ ایسے اٹھائیں آرام سے بالکل نازک ہاتھ سے اور نیچے سے اس طرح سے یہ والا کر دینا آپ نے برابر اور اس کو بٹھا دینا ہے اس طرح سے اگر ایسے نہیں سمجھا رہی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے مشکل ہو رہی ہے نہیں سمجھا جائے گی پھر کیا کر لینا ہے آپ نے ایک یہاں سے رکھنا ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے بکو سیدھا کر دینا ہے اور ایب جس کو کہتے ہیں اس طرح آپ سیدھا کر دینا ہے چلیں یہ آپ کے لئے ایزی رہے گا یہ لے نیچے سے احتیاط سے کپڑے کو پر کپڑا ہو تو کینچی کو سمجھ کے چلانا ہے دوسرا کپڑا نہیں کٹنگ کر دینا یہ دیکھ اچھا یہ ہمارا سیدھا کٹنگ ہو گیا یہاں سے آپ دباؤ برابر بٹھا دیں یہاں سے آپ ایک پانک ادھے ایک انچ اوپر چڑھا کے دباؤ کو اس طرح سے آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں یہ لے بیٹھے کی نا کھوئے علی تم ملائی علی کلی بھیا گیجے پینے رکھ لیا کریں کیا ہوتا ہے آسانی رہتی ہے یہ کٹنگ ہوگی اب ہم نے یہ والا کٹنگ کر کے رکھا تھا اس کو بٹھا پہ اس کو یہاں پر اس کلی کے اوپر برابر یہاں پر برابر چڑھا لینا ہے ایک انچ کا دباؤ چڑھے گا اس کے اوپر بھی اب اس کو بھی ہم پینے لگا دیتے ہیں اب ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے یہ اوریب سائیڈ تھی اس کلی کی اس کے ساتھ سیدھی لگی ہے پھر اوریب ہے پھر سیدھی لگی ہے آخری اوریب کے ساتھ اوریب لگی ہے اس کی اگر مزید ڈیٹیل چاہیے تو میں نے اپنے چینل پر ایک پوست کی ہوئی ہے تھمنیل ہے تصویر کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے میرے دوسرے چینل کی اس کے اوپر میں نے کافی پہلے بڑی ڈیٹیل سے بلکہ کھلے فلیر والا یہ شرارہ بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے اگر مزید کھلا بنانا ہوا اس سے بھی تو وہ تو آخرین ہے اس کا تو فلیر ہی بڑا بنا تھا یہ دیکھیں اس کو بھی پن لگا لیں اب یہ ہمارا بلکل کہہ لیں کہ کلیوں کے لحاظ سے بلکل اوکے ہے کٹنگ ہو سکتا ہے اب ہم نے اس کو سیدھا بچھا لینا ہے اچھا جب بھی آپ نے اس کو آگے پیچھے کرنا ہے تو یہ سیدھی سائیڈ پہ آپ نے سیدھی کلی کو اٹھانا پکڑنا ہے اس کے ساتھ آپ نے آڑی کو نہیں پکڑنا آڑی پکڑیں گا پھر وہ آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا تو بڑی پریشانی بنیں گی چیک ہے یہ لے کوشش کرنی یہ کپڑے کو سیدھے ہاتھ سیدھا ہی رہے سیدھا پکڑیں تاکہ زیادہ پریشانی نہ ہو کپڑے کو بار بار سیدھا نہ کرنا پڑے بس ایک دفعہ یہ پینے لگا کے بٹھانا تھوڑ ایسا آپ کو ہو سکتا ہے مشکل ہو یہ لیں دباؤ کا بالکل احتیاط کرنے ایک انچ کا پورا دباؤ ہر کلی کا چڑھا ہونا چاہیے بعد میں کم زیادہ نہ ہو جائے کتنا پورشن سیدھا رکھنے یہ والا پورشن سیدھا رکھنے بس باقی یہ فلیر والا پورشن ہے تو اس کو آپ ہلکا سا اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس ہو جگہ ہو کھلی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اگر جگہ تنگ ہو تو اس کو بھی تو منیج کرنا آنا چاہیے نا کیونکہ ہم نے فل ٹائم یہ والا پورشن سیدھا کرنا یہ دیکھیں اس طرح اس نے فلیر بیٹھ جانا ہے پھر بٹھا کے آپ اس کو اچھے سے یہ لیں اب ہم کرتے ہیں اس کی پروپر کٹنگ یہ والا نشان ہم بن لگا رہے تھے تھائیز کتنی بنا رہے سترہ چیک ہے ایک یہ اور نشان لگا دیتے ہیں تاکہ جو کم زیادہ اوپر نیچے دباؤ ہو وہ ہم کور کر سکیں لینڈھ بنائیں گے 40 ڈیڑھ انچ دباؤ رکھیں گے اور یہ 40 پہ نشان لگے گا یہ والا چیک ہے آسن بنانا ہے پندرہ تو یہ ساڑھے تیرہ پہ یہ نشان سترہ تھائیز تو یہ دیکھیں اس کا بھی پورا سوہ پانچ کٹنگ یہ تھا نا اس کو یہ سوہ چار پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بس نشان لگائیں یہاں سے ڈیڑھ پیچھے رکھیں یہ یہ آسن گول کریں جیسے ٹراؤزر کم کرتے ہیں بس یہ والا پورشن دیکھنا ہے کہ سیدھا پڑھاؤ آپ کے بس چپتی ہوگی اس کو رکھیں یہ لے یہ نشان لگ دیا ایک نشان یہاں پر سیدھا لگانا ہے بلکل ایک نشان یہ سیدھا لگانا ہے کیوں لگانا ہے اس کی بھی اب ہی سمجھ جائے گی یہ لیں یہ کر دیتے ہم اس کی کٹنگ پروفور لگانا یہاں سے دباؤ چھوڑیں اور یہاں سے دباؤ چھوڑ کر کٹنگ کر لیں یہ چھوڑ ہے جی اب گھیرہ اس کا لیول کرنا ہے کیسے ہوگا سوچیں 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 جواب دیتے رہا کریں بلکل ایکٹیو ہو کے کام کو سمجھا کریں چلیں جی اب ہم گھیرہ لیول کرنا ہے یہ والا ہم نے ایک نشان لگا یا تھا یہ والا یہ ہمارا تیاری کا نشان ہے ساڑھے پچیس آرہ ہے بس اسی کو ساڑھے پچیس کرنا ہے اور یہاں سے بھی ساڑھے پچیس کرنا ہے یہ والا نشان چھیک ہے ایک نشان آپ نے آدھا انچ کم رکھنا ہے یہ والی جو سلائی ہوگی آپ کی آخری والی اس کو آپ ریب ہے یہ جب لگے گی تھوڑا سلائی باہر نکلے گی چھیک اب ہم نے اس کو ایسے ہی نشان لگاتے جانا ہے اور پیچھے کرتے جانا ہے ہمارا پلیئر سیدھا یہ دیکھیں ساڑھے پچیس چھیک ہے اس کے نیچے علیدہ سے پائپن لگے گی تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ دباؤ پائپن کا چھوڑ کر یہ یہ کٹنگ کر لیتے ایک ہو گئی اس کے بعد اس کو اٹھائیں پیچھے لیں یہ لیں پھر ساڑھے پچیس یہ لیں صحیح اب اس نشان کو سامنے رکھیں اور یہ کٹنگ پھر پیچھے لیں بلکہ پیچھے لانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ نشان یہ نشان یہ نشان اب ہم نے ان کو دیکھ نا ہے چل ہیں بھی یہ ہمارا ہو گیا کلیوں والا شرارہ کٹنگ ہو گیا صحیح ہے اب مجھے یہ پینل برابر آئے ہیں چھوٹے بڑے اونچے نیچے کم زیادہ تو نہیں ہوئے یہ دیکھئے گا یہ سٹیچ نہیں ہوا لیکن آپ کو پروپر اس کی لک نظر آ گئی ہے کہ اس کا فلیر کتنا بن رہا اور کم زیادہ بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ لے چھیک ہے جی یہ تھی آج کی ہماری تھوڑی سی لمبی اور انفرمیٹک ویڈیو انشاءاللہ فینسی کام کے ریلیٹیڈ اگر آپ خواہش مند ہے میرا بڑا دیل ہے کہ میں آپ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس کیجئے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا کام بن رہا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ انفرمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اندھی اجازت رکھیں دعا مجاز فی امان اللہ حافظ